حیت والاکرام اللہ ومن اختارہو من شجرت الانبیاء ومشکات الزیا ومن حاج البادی والکتاب الحادی مولدہو بمکہ وحجرتہو بتیبہ علا بہا ذکرہو بحجت کافیہ ومعذت شافیہ ارسلہو بدن المشہور وعلم المسہور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وحادینا ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب ہی المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لم ترہ کیفا ذرب اللہ مصلو کلمتن طیبتن کشجرتن سیبتن اصلہا ثابتن فروہا فی السماو سلوات بھیجے محمد وعالہ اللہ خدا عن دی علم اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر شجرِ طیبہ کے اوپر گفتگو کر رہا ہے اللہ نے قرآن کے اندر ایک درخ کا تذکرہ کیا ہے جسے شجرِ طیبہ کہا جاتا ہے اور اللہ نے جہاں کے اوپر شجرِ طیبہ کا تذکرہ کیا ہے وہیں کے اوپر شجرِ خبیصہ کا بھی تذکرہ کیا ہے بہرحال اللہ نے قرآن کے اندر آل محمد علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا ہے آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیں پورا قرآن مجید حقیقت میں محمد و آل محمد کی حسین اداوں کا مجموع ہے یہ ادا کرتے رہے قرآن مجید بنتا رہا یہ رز میں آئے تو آئیت نازل ہوئی یہ بز میں آئے تو آئیت نازل ہوئی انہوں نے محبت سے کھانا کھلایا تو آئیت نازل ہوئی کسی کو بلا لیا تو آئیت نازل ہوئی صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی تو عزیز آنے گرامی پورے قرآن کے اندر جہاں تک کمہ ملمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں تین سو مقامات ایسے ہیں جہاں کے اوپر اللہ نے لفظ علم طرح اشتعمال کیا ہے کم سے کم تین سو مقامات ایتے ہیں جہاں کے اوپر اللہ نے لفظ علم طرح اشتعمال کیا ہے میرے حبیب کے آپ نے دیکھا نہیں میرے حبیب کے آپ نے دیکھا نہیں میرے حبیب کے آپ نے دیکھا نہیں علم طرح کیفہ فعال رب و قعبی اصحاب الفیل اے میرے حبیب کے آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کے آپ نے دیکھا نہیں ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے حق کے ذریعے سے پیدا کیا ہے اور کسی نے مشکرا کے کہا کہ حق کو ادھر مور دینا جدھر جدھر علی مور جائے سلامات بھیجے محمد وآلہ تو ارث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے آل محمد علیہ السلام کا اور اسی قرآن کے اندر اللہ ایک درک کا تذکرہ کر رہا ہے حقیقت میں اس درک کے اوپر اشرہ نہیں شروع پڑھا جائے خمسون پڑھا جائے تب بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے لیکن کچھ فضیلت کے بواب آپ حضرات کی خدمت میں ارث کر رہا ہوں کہ میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کلمہ طیبہ شجر طیبہ جیسا ہے جب اس آیت کو لوگوں نے پڑھا تو اپنے اپنے اعتبار سے سوچنا شروع کیا یہ کون سا درکت ہے جس کا تذکرہ اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے یہ شجر طیبہ کون سا درکت ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ظاہر تھی بات ہے قرآن مجید کو وہی لوگ بتائیں گے جن کے گھر کے اوپر قرآن نادل ہوا ہے ہر آدمی قرآن کو بتا بھی نہیں سکتا ہے وہی بتائیں گے جن کے گھر کے اوپر قرآن نادل ہوا ہے اب جب انہوں نے پڑھا تو اپنے اپنے اعتبار سے درکت کو سمجھا کہ فلا درکت ہے فلا درکت ہے لیکن جب ہمارے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی خدمت میں پہنچے پہنچنے کے بعد دقل باپ کیا دقل باپ کرنے کے بعد امام باہر تشریف لے آئے تو امام سے سوال کیا ابن رسول اللہ قرآن کے اندر ہم نے پڑھا ہے اللہ نے ایک درکت کا تذکرہ کیا ہے جسے شجر طیبہ کہا جاتا ہے یہ درکت کون سا درکت ہے ہم نے بہت محسوس کیا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ درکت کون سا ہے اب امام مسکرائے آپ کے مسکرانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تم نے اس درکت تو دنیاوی درکت کو سمجھ رکھا ہے یہ دنیاوی درکت نہیں ہے ارشاد فرمایا اصلحا محمد فرحا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والعیمت سمرتہ دوسرے مقام کے اوپر والعیمت علمہ وشیتہ اوراکہ سلوات بھیجے محمد وال مولا یہ بتائیے کہ یہ درکت کون سا ہے تو ارشاد فرمایا دنیاوی درکت نہیں جس کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے پھر کون سا درکت کا جاننا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ درکت کون سا ہے یہ دنیاوی درکت نہیں ہے پھر مولا کون سا درکتا ہے ارشاد فرمایا اصلحا محمد فرحا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والعیمت سمرتہ والعیمت علمہ ارشاد فرمایا جس کی جڑے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی شاخے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور جس کا پھل ہمارے آئیمہ علیہ السلام ہے پھر آپ کا تذکرہ کیا شیعہ ہمارے اس درک کے پتے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں اللہ نے قرآن کے اندر شجرِ طیبہ میں آپ کو کیا آپ کے لئے کہائیں کہ یہ درک کے پتے ہیں آپ کو شجرِ طیبہ کا پتہ کہا گیا ہے مدرسے کے اندر حوزے کے اندر جس کے باری سرکارِ فقروا مردہ عالم سام مرہوم آلاللہ مقامہ اللہ ان کے درجاتِ آلیہ کو بلند فرمائے انہوں نے اس کا قیام کیا اور یہ بہت پرانا عشرہ جو ہو رہا ہے بہرحال ایک سلسلہ جاری ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے غور فرمائے گا اہلی علم حضرت تشریف فرمائے اس لئے باتیں بہت جدیدی آپ کی خدمت میں بات کرت کر کے آگے پڑھ رہا ہوں ارشاد فرمائے وَشِيَتُهَا أَوْرَاكُهَا شیعہ ہمارے اس درک کے پتے ہیں آپ یہ بتائیے درک کو سب سے زیادہ فائدہ کون پہنچاتا ہے تو ہر پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ جڑوں کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اگر جڑے اس کی اچھی ہیں تو شاخِ خود بخود اس کی ہری بھری ہوں گی اور اگر جڑے اس کی گڑھ بڑھ ہیں تو شاخِ خود بخود مرجا جائیں گی ارشاد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ اس درک کے جڑے ہیں اور شیعہ ہمارے اس درک کے پتے ہیں غور فرمائیے گا پتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹہنی سے لگا رہتا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں پتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹہنی سے لگا رہتا ہے اور جب تک ٹہنی سے لگا رہتا ہے تب تک ہرہ بھرا رہتا ہے میں کیا عرض کرنا ہوں جب تک ٹہنی سے لگا رہتا ہے تب تک ہرہ بھرا رہتا ہے اور جیسے ہی ٹہنی کو چھوڑ دیتا ہے وہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے اور جب زمین کے اوپر آتا ہے تو سورج کی شوائے پڑتی ہیں جب سورج کی شوائے پڑتی ہیں اچھے خاصے ہرے بھرے تھے اب کلر بدل گیا پیلے ہو گئے اور زیادہ شوائے پڑی تو ٹیڑے ہو گئے ادھر سے بھی اکڑے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے اس لیے ایسا ہوا انہوں نے اپنے اصلی مالک سے رزق لینا بند کر دیا انہوں نے اپنے اصلی مالک سے رزق لینا بند کر دیا اگر یہ تہنی تے لگے ہوتے اپنے اصلی مالک سے رزق لیتے رہتے تو کبھی بھی یہ ٹہنی کرنے چھوڑتے کیوں ارشاد فرمایا شیعہ ہمارے اس درک کے پتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہہ کے امام نے جو بتایا ہے اس کی وضاحت فرمائیے کہ انسان پہچانا جاتا ہے بہت سے چیزوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کتنا بھی ماہر نباتات ہو توجہ کریے گا کتنا بھی ماہر نباتات ہو اس کے پاس بہت علم ہو کہ وہ درک کو پہچان سکتا ہے لیکن بغیر پتے کے کبھی درک کو پہچانا نہیں جا سکتا جب پتہ دیکھے گا تبھی درک کو پہچانے گا یہ فلا چیز کا درک تھے اور اگر پتے کی معرفت نہیں ہے تو کبھی بھی درک کو پہچانا نہیں جا سکتا آپ کو کہا ہے شیعہ ہمارے اس درک کے پتے ہیں تو آپ چلیں آپ کا کردار آپ کا اخلاق آپ کا ملنا جنلا آپ کے استوار اس طریقے سے ہو کہ لاکھوں مسلمان نظر آتے ہو یہ بالکل الگ دکھائی دے رہا ہو ایک سالوات بھیرے محمد والحمد کی اوپر تو ارشاد فرمایا شیعہ تو ہاں اور آکو ہاں شیعہ ہمارے اس درک کے پتے ہیں آپ کو شجرِ طیبہ کا پتہ کہا گیا ہے بحمد اللہ ہم لکھنوں کے اندر رہتے ہیں ملی آباد ہم سے بہت قریب ہے کبھی ادھر سے آپ گزرئیے اس زمانے میں جب جو ہے پتے زمین کے اوپر گرتے رہتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیے دیکھئے باغبان کا مالک کھڑا رہتا ہے اس کے ہاں جو خادم ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی جاروب ہوتی ہے اس کے ذریعے سے پتوں کو جھاڑا جاتا ہے اور بڑے غصے میں وہ جھاڑتا رہتا ہے اور جھاڑنے کے بعد ایک جگہ امبار لگاتا ہے صرف امبار لگا کے چھوڑ نہیں دیتا غور فرمایے میں کیا کر رہا ہوں امبار لگا کے اس کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اپنے جیف سے نکالتا ہے دیا سلائی اور اس کے بعد اس کے اندر آگ لگاتا ہے چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہم نے خاص آپ سے پوچھا کہ آپ یہ جلوا کیوں رہے ہیں کہاں معاملہ یہ ہے مولانا صاحب ان کو جلا دینا بہتر ہے اگر یہ نہیں جلائیں گے تو کل کے دن دوسرے پتوں کو نقصان پہنچائے گا ایک سلوات بھی رہے ہیں محمد والحمد کیوں کو ارشاد فرمایا ہے وَشِيَتُحَا اَوْرَا قُحَا شیعہ ہمارے اس درق کے پتے ہیں بہت جلدی جلدی فضیلت کا ایک باپ اور سن لیجئے عزیز آنے گرامی اکثر و بیشتر دادا کو پوتے سے محبت ہوتی ہے اور پوتا دادا کے ساتھ گھومتا بھی رہتا ہے دادا کے ساتھ جا رہا ہے جنگل کے اندر اس نے دادا میاں سے پوچھا دادا بتائیے کہاں ہے کہ درق تھے دادا نے بغیرے دیکھے کہاں یہ امرود کا درق تھے پھر پوچھا دادا یہ بتائیے کہاں ہے کہ درق تھے کہاں یہ عام کا درق تھے اور آگے بڑھے دادا یہ کہاں ہے کہ درق تھے کہاں یہ سیب کا درق تھے یعنی جو جو پوچھتا رہا پوتا فوری طور پر جو ہے جو ہے جواب دادا دیتے رہے کہ یہ فلا چیز کا درق تھے یہ فلا چیز کا درق تھے لیکن ایک درق کے قریب جب پہنچے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے درق تھے تو کہاں کا درق تھے پوتا بھی بڑا زدی مزاج تھا دادا کا دامن پکڑ کے گھتیٹ رہا ہے دادا جلدی بتائیے کہاں کہ درق تھے دادا جلدی بتائیے کہاں کہ درق تھے اب دادا کی سمجھ میں خود نہیں آ رہے دادا بتائیں تو کیا بتائیں اب دادا نے کیا کیا ایک پتے کو توڑا اور توڑنے کے بعد اس کو مسلہ مسلنے کے بعد اس کو سونگا جسے کہا جاتا ہے قوت شامہ سونگنے کے بعد بتائیا ہے فلا چیز کا درق تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں معارفت نہ ہوتی ہو تو وہاں کے اوپر پتے کو مسل کر سونگ کے پہچانا جاتا ہے یہ کس چیز کا پتہ ہے ہم بھی ایسے رہیں جہاں کہیں بھی نہ پہچانے جائیں کوئی نہ کوئی ایسی خوشبو آئے کہ محسوس ہو جائے کہ یہ اس درق کا پتہ ہے ایک سلوات بھیجے محمد والحمد کیوں ایک اور سلوات بھیجے ملیول کے محمد والحمد کیوں عزیزان کے نامے ارشاد فرمایا اسلوہ محمد فروا امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام جس کی جڑے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی شاخہ مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ہم نے دنیا کے اندر درخت دیکھا جنابے والا بزرگ لوگ بھی ویٹھیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے جس کی جڑے زمین کے اندر ہوتی ہے لیکن آج تک کوئی درخت ایسا نہیں ملا کہ جس کی شاخہ آسمان سے مل رہی ہو کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کی شاخہ آسمان سے ملتی ہو ہاں یہ ہے کہ جڑے زمین کے اندر ملیں گی اور درخت بھی دکھائی دے گا لیکن آسمان سے ملتا ہوا نہیں دکھائی دے گا ہم بھی اس بات کو سوچنے لگے کہا ہمارے درخت کے اوپر آؤ ہم تمہارے مسئلے کو حل کریں گے سلوات بھیجے محمد وال حمد کیوں کو مکہ ہو گیا بڑے بڑے بت خانے کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں رسول مقبول یا علین بتوں کو چھوڑا جائے ایک یہ بحث کی جاتی ہے کہ صاحب ہم علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کم رکھتے ہیں یہ کم اقلی کی دلیل ہوتی ہے ہم نے محمد کو ہمیشہ نوری مانا آج بھی نوری مان رہے اور قیامت تک نوری مانتے رہیں گے محمد کا مرتبہ بہت بلند ہے ہم محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں علی کے فضائل بیان کر کے یہ بتاتے ہیں جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا جس کا جوز ایسا ہے اس کا کل کیسا ہوگا جس کا شہر ایسا ہے اس کا دروازہ کیسا ہوگا ہم علی کے فضائل بیان کر کے یہ بتاتے ہیں ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں میں آپ کو اٹھاتا ہوں آپ ان بوتوں کو توڑیے ایک مرتبہ جیسے علی نے سوچا کہ میں محمد کو اٹھاؤں آواز قدرتہ یہ تھاروے پارے کے اندر کہ میرے حبیب مجھے نہ جھکاؤ اور میری تصویر کو نہ جھکاؤ وحفظ جناہ کا ذل خود بخود جھک جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ علی کے فضائل نہیں ملیں گے پہلے قرآن کے اندر تلاش کرو پھر حال محمد مل جائیں گے ایک سالوات بھیجے محمد و حال محمد کے اوپر جیسے یہ جملے کہے جبریل نے پیغامہ کے دیا محمد نے علی کو اٹھایا اٹھانے کے بعد بلند کیا بڑی مشہور روایت ہے لیکن اس کے اندر کے راز ہے جو آپ کی خدمت پر کرنے کی کوشش کر رہا ہو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بلند کیا جب بلند کیا تو بھٹ ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے آ رہے ہیں بھٹ ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے چلے آ رہے ہیں ایک مرتبہ رسول نے سوال کیا یہ علی آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے محمد مصطفیٰ اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھولوں اب سمجھے ارشاد فرمایا اصلحہ محمد فروہ امیر المومین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلامات بھیجے محمد و حال حکم ایک اور صلوات بھیجے ملیول کے محمد و حال لیکن ازیدانِ گرامی دنیا والوں نے آل محمد علیہ السلام کی قدر نہ کی ہمیشہ جہل نے علم کے اوپر وار کیا ہے جہاں کہیں بھی فرشیدہ بشتی ہے شام سے ایک بی بی آتی ہے آتی ہوئی ہے جنت البقی کے اندر ٹوٹے ہوئے قبر کے پاس امہ جان چلیے فلا جگہ فرشیدہ بچ گئی بھئیہ کے ماتمدار جمع ہو گئے آنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے میرے لال کے اوپر گریہ کرنے والے اے میرے لال کے اوپر فرشیدہ بچھانے والے اے میرے لال کا ماتم کرنے والے یہ تمہارے عشق رائے گا نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں عدیدانِ گرامی میرے نگاہوں کے پڑھے ہوئے جملے ہیں جب فرشیدہ بچتی ہے تو اکیلے ساری دہرہ نہیں آتی ہیں ان کے ساتھ حسین کی ننیتی جان آتی ہے جنہیں ہم آپ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں زاکر فضائل بیان کرتا ہے مومنین خوش ہوتے ہیں ایک مرتبہ زاکر نے پہلو بدلا نامِ حسین آیا آنکھیں نم ہونے لگتی ہے ننیتی بچی ثوال کرتی ہے پوپی اممہ ابھی تو یہ خوش ہو رہے تھے یہ رونے کیوں لگے ارشاد فرماتی ہے میرے لال تمہارے بابا کی مصیبت ایتی ہے کہ جب مصیبت کا تذکرہ کیا جائے تو آنکھیں نم ہونے لگتی ہے عدید آنِ گرامی روزِ آشورہ سرکارِ سید الشہدہ کئی مقامات ایسے آئے ہیں جہاں حسین باوازِ بلند روئے ہیں اللہ اکبر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں حسین چیخ کے روئے ہیں حسین نے جب ننیتی قبر کھو دی ہے اپنی ننیتی جان کو دفن کی آسمان کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد حسین چیخ کے روئے ہیں اللہ اکبر جب جوان بیٹے کے کلے جیسے برچی کا پھل نکالا ہوتا ہے انہیں آسمان کی طرف حسین چیخ کے روئے ہیں عدید آنِ گرامی جب عباس نے پکارا ہے حسین کو حسین جب چلے ہے تو چیخ کے روئے ہیں خدا کسی بھائی کو منظر نے دکھائے جو امامِ مظلومِ کربلا نے دیکھے ہیں عدید آنِ گرامی چند لمحوں میں گفتگو ہوئی روح کفہ سے انسری کو پرواز کر گئی حسین نے علم کو اٹھایا اٹھانے کے بعد لے کے چلے ہیں جیسے جیسے علم قریب آ رہا تھا ننی تھی بچی سب سے کری دیکھو اب تمہیں پانی ضرور مل جائے گا میرا چچا پانی لے کر رہا ہے علم اور قریب آیا علم اور قریب آیا ایک مرد و ننی تھی بچی نے دیکھا علم تو دکھائی دے رہا لیکن علم دار نظر نہیں آتا قریب آئی آنے کے بعد کہا بابا یہ بتائیے میرا چچا کہا گیا کہا تمہارا چچا فراد کے کنارے مات ڈالا گیا عدید آنے کے رامی روایت کے جملے ہیں علم دربندی تحریف فرماتے ہیں ایک مرتوہ ننی تھی بچی نے علم کے پھرہرے کو پکڑ کے جو مرسیہ پڑھا ہے اگر مرسیہ پڑھ دیا جائے تو کلیجے پھڑ جائیں گے بس کچھ مثرے مجلس تمام میرے عدید ہو ایک مرتوہ ننی تھی بچی نے علم کے پھرہرے کو پکڑا پکڑ لے کے بعد فراد کا روکر کی آواز دیتی ہے اے میرے چچا اے میرے غیور چچا اے میرے دل جال چچا اے میرے عدید چچا کاش کی مجھے معلوم ہوتا آپ فراد کے کنارے مارے جائیں گے یہ بھتیجی پیاسی مر جاتی لیکن کبھی پیاس کا شکوہ نہ کرتی اے میرے چچا ہو سکے تو لوٹ آئیے یہ لٹا ہوا کافلہ جب مدینہ واپس آیا چوتھے امام نے ارشاد فرمایا اے بشیر جا کے مدینہ میں اعلان کر دو حسین قتل کر دیے گئے حسین شہید کر دیے گئے بشیر یہ کہتا ہے میں مدینہ کے اندر داخل ہوا میں نے اعلان کرنا شروع کیا ہائے حسین مارے گئے حسین قتل کر دیے گئے جب میں یہ آواز دے رہا تھا مدینہ کی گلیوں سے رونے کا کو حرام پر پہو رہا تھا جب یہ آواز دیتے دیتے ہیں میں محلے بنی حاشی میں پہنچا جیسے میں نے کہا حسین مارے گئے حسین شہید کر دیے گئے ارے محلے بنی حاشی کا ایک دروازہ کھلا ایک بلند قامت کی بی بھی اصا کا سہارہ دیے ہوئے میرے قریب آئیں آنے کے بعد کہا بشیر اے بشیر اپنی زبان کو روک لے بشیر میرا حسین مارا نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے حسین کے ساتھ نے قسم شرعی کھائی واللہ بی بھی حسین مارے گئے حسین شہید کر دیے گئے اس بی بھی نے چند لمحے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکایا جھکانے کے بعد پیشانی کو بلند کیا بلند کرنے کے بعد نجب کا روکر کی آواز دیتی ہے اے میرے والی وارس یہ میں کیا سن رہی ہوں ارے حسین مارے گئے اب باس نے مدد نہ کی میں دودھ نہ بخشوں گی جیسے یہ جملے سنے تھے بشیر نے ہاتھوں کو جھوڑا اے بی بی ایسا نہ کہیے پہلے آپ کا لال مارا گیا بعد میں حسین مارے گئے ارے آپ کا لال بڑی بے دردی سے مارا گیا جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کم از کم اپنے ہاتھوں کا سہارہ لے لیتا تھا لیکن ہاں ہے آپ کا لال جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے کہ وہ سہارہ لیتا بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزانِ گرامی ام البلید کا روز کا مشکلہ تھا بقی میں چلی جاتی تھی جانے کے بعد اپنے بچوں کو نشانِ قبر بناتی تھی ایک نشانِ قبر کے اوپر بیٹھیں اے میرے لال میری تاریخی ہو گئی میرے لیے دنیا اجڑ گئی میرے لیے تاریخی ہو گی لیکن میں تمہارے اوپر گیریہ نہ کروں گی یہ کہہ کے نشانِ قبر مٹا دیا دوسرے نشانِ قبر کے اوپر پہنچی یہی جملہ ارشاد فرمایا تیسرے نشانِ قبر کے اوپر پہنچی یہی جملہ ارشاد فرمایا سنیں گے جب نشانِ قبر کے اوپر پہنچی دایا ہاتھ نشانِ قبر ابباس کے اوپر رکھا بائے ہاتھ سے مدینہ کا روکر کی آواز دیتی ہے اے میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے ابباس مارے گئے ابباس مارے گئے ارے کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا اے میرے لال جس نے تمہیں مات ڈالا مجھے قیامت تک یقین نہ ہوتا اے میرے لال تمہیں رہ گیا لیکن جب زینب کے باز ہو گیا اوپر رسل کے نشان دیکھتی ہوں مجھے یقین ہو گیا اے میرے لال تمہیں رہ گیا لیکن یہ ماں تیرے اوپر نہیں روے گی یہ ماں اس حسین کو روے گی جس کی ماں نہیں ہے جنت سے فاطمہ آ گئی اے ام البنین ابباس میرا بیٹا ہے میں ابباس کے اوپر کیا کروں گی تو حسین کیوں ربنا تخبر منہ انکان تسمیل علیم پروردگارہ محمد وعال محمد کے صدقے میں مختصر سے عمال کو قبول فرما شرکہ مجلس کی دل محقاست کو پورا فرما پروردگار جس وبائی بیماری پوری دنیا شامل ہے اس وبائی بیماری کے جلدہ زور عطا فرما پروردگار جو مومنین پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ان کو شفاء کاملہ آتا فرما عزیزہ علی گرامی آپ سے التجاہ ہے کہ ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو آل محمد علیہ السلام کی صدقے میں صحت کاملہ آتا فرمائیں ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تاجلتا فرما مزید آف حضرات سے گزر دے شورہ حمد کی تلاوت فرما کر شورہ تحید کی تلاوت فرما کر بانی مدرسہ بانی حوضہ سرکار فخل و مرزا محمد علیم صاحب قبلہ تابہ سرہ اور مالدین محمد حسین برہم کی روح پر ساتھ